بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا ہر سبسکرائبر میرا ہر ویور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خوش رکھے اچھا جی آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں سب سے اسلامباد کی جو اچھی ڈالر شاپ ہے میرے مطابق اس کا ولوگ شیئر کروں گی اچھا جی یہ ہے کہاں پر یہ گول مارکیٹ ہے جنہ سوپر ایف سیون مرکز میں تو وہاں پر یہ ہے آپ دیکھیں جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں کرنچیز وغیرہ ہے اس کے بالکل سامنے ہے یہ اور گول مارکیٹ میں وہ گول والی جو جگہ ہے گول چکر جو ہے اگر آپ وہاں پر انٹر ہوں گے تو آپ کو دور سے ہی نظر آ جائے گا کیونکہ کافی اوپر جو ہے اوپر کر کے اور کافی بڑی سی بنی ہوئی ہے اچھا جی تو یہاں پر انٹر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں اچھا ڈالر شاپ پر کیسی جگہ ہے جہاں پر اگر بندے نے کچھ نہیں بھی لینا ہو تو آکے جو ہے وہ کافی زیادہ فضول خرچی بھی ہو جاتی ایک سر تو میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں جب بھی جاتی ہوں تو کچھ نہ کچھ میں لے ہی لیتی ہوں اگر نہ بھی لینا ہو تو یہاں پر جو ورائٹی ہے وہ اسلام آباد کی کسی اور ڈالر شاپ میں مجھے نہیں دیکھی ہر چیزی ہے اچھا اسلام آباد کی کافی ڈالر شاپ ہیں جن کا میں نے وزٹ کیا ہے جینا ان مرکز والی بھی کافی بڑی ہے اور جینا ان مرکز میں تو تین تین ڈالر شاپ ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ورائٹی اچھی چیزیں آتی ہیں لیکن بہت جلدی سولڈ آؤٹ ہو جاتی ہے بہت جلدی کیونکہ وہ بہت بزی ہے جینا ان مرکز بہت بزی جگہ ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی چیز اچھی رہتی نہیں ہے ڈالر شاپ پر تو اس وجہ سے وہ ڈالر شاپ مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے اس کے علاوہ جی ایف ٹین مرکز میں جو ڈالر شاپ ہے وہ سب سے اسلام میرے خیال سے اسلام آباد کی سب سے بڑی ڈالر شاپ ہے تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ ورائٹی اتنی اچھی نہیں مجھے دیکھنے کو ملتی جتنے کہ یہ ایف سیون مرکز والی میں ملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ کافی ایکسپینسی ویسے سولڈ آؤٹ ہوتی ہیں تو یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ مہیرنگ سپونز وغیرہ یہ کافی مہنگے مطلب ایم سی سی وغیرہ سے آپ لیں تو تین ساڑھے تین سو کے ملتے ہیں تو یہاں پر یہ وہی چیز ہے اور اس میں کیا مطلب کالیٹی کا کیا ہے آپ نے مہیری کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ چیزیں وغیرہ بھی ہیں اور ان میں بھی جو ہے وہ ورائٹی آپ مطلب دیکھ کے لیں اچھی پلاسٹک کی پہچان ہوتی ہے تو میں نے یہاں سے کیا کہ چیزیں پرچیز کی بہت زیادہ چیزیں پرچیز کر لی ہے میں نے یہاں سے تو وہ آپ کو میں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی تو وہاں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ پلاسٹک کی لنچ پاکسز اور ڈبے اور یہ سب چیزیں لیتے ہوئے کن چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے تو اس میں میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی بھی کہ کیا چیز دیکھ کے آپ میں سے کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے پتہ بھی ہو پتہ ہوگا کئی لوگوں کو لیکن اس میں جو ہے وہ گوڈ کالٹی پلاسٹک کی بہچان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں رائیس ٹینر بھی ہے اس طرح سے تو یہ ویسے اگر آم ایم سی سی وغیرہ سے لیا جائے تو کافی ایکسپینسیف پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ آئل زک بھی میں نے یہاں سے لیا تھا پہلے اس کے علاوہ یہ جو باؤلز ہیں یہ بہت اچھی کالٹی کے باؤل ہیں اور کافی بڑے بھی ہیں کچھ آئس کیوبز آئس ٹریز بھی تھی اور کافی مطلب یہ کہ ہر چیز ہی تھی آلموس یہاں پر تو ٹوائز وغیرہ اگر بچوں کے لینے ہو تو اتنی اچھی کالٹی کتنے اچھے ٹوائز نہیں ہوتے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اگر آپ کے بچے جلدی ٹوائز وغیرہ توڑ دیتے ہیں تو مطلب بچوں کا تو دل بہت جلدی بھر جاتا ہے کھلونوں سے تو اگر آپ مطلب اس طرح لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے سستے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ والے جو باکسز ہیں ان کی کالٹی بہت اچھی تھی یہ بی پی اے فری تھے یہاں پر اور بی پی اے فری ہیں یہ اور اس میں دو سائزز تھے ایک چھوٹا ایک بڑا بھی تھا اس کے علاوہ اس میں چکور والا بھی تھا یہ گول ہے تو وہ جو ریکٹینگلر شیپ والا بھی اس میں تھا تو یہ بھی مجھے کافی اچھے لگے ان میں سے بھی ایک میں نے لیا تھا اس میں سے پہلے ایک چھوٹے والے نا چھوٹے والے ریکٹینگل والے جو باکسز تھے وہ میں نے پہلے بھی لیا تھے یوز کی ہیں کافی اچھی کالٹی کے تھے اس کے علاوہ یہاں پر بوٹلز وغیرہ بھی ہیں کافی زیادہ وریٹی مصروں کے ریکٹس بھی تھے پانی کی کین بھی تھے اور چھوٹی چھوٹی سی چھوٹی سی چھوٹی بھی تھی یہاں پر اس کے علاوہ کچھ ہینڈ فریز وغیرہ ڈسپلی ہوئی بھی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ فریز بھی ان کی اچھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ ڈوریبل نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بسکٹس وغیرہ بھی رکھے تھے جو کہ میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیے اور مطلب یہ کہ ٹرائے نہیں کیے کبھی میں نے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ٹیشو رولز بھی تھے بڑے بھی اور چھوٹے بھی یہ جو سیکشن ہے نا یہ مجھے کافی پسند آیا یہاں پر وڈ کی جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وڈ آرٹ والے وہ چیزیں ڈسپلی ہوئی بھی تھی تو یہ آپ دیکھیں لکڑی کے بنے ہوئے کافی ساری چیزیں تھی یہاں سے میں نے لوہے قرآنی والی ایک چیز لیا اور ایک جو ہے وہ ماشاءاللہ والا لیا ہے تو وہ کل نیکس آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ساری اپنی شاپنگ تو یہ بھی آپ دیکھیں کافی اچھے ڈیکوریشن پیسز وڈ کے نا یہاں پر سنان سے ڈسپلی ہوئے ہوئے تھے اور یہ سارے ون سکسٹی فائی ون سکسٹی فائی ایچ کے تھے یہ کافی پیارے تھے یہ اس رہاں کے ڈیکوریشن پیسز اس میں آپ اپنی مطلب رینگز اور چھوٹ چھوٹے ایننگز وغیرہ اس میں رکھ سکتے ہیں ویسے بھی یہ کافی خوبصورت تھے تو یہاں پر وڈ کی جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں تھی یہ ٹیشو باکس بھی جو ہے وہ اسی میٹیریل کا بناوا تھا اس کے علاوہ یہاں پر یہ وڈ کی گاڑی بھی تھی جو کیزر ڈیکوریشن پیس ہے یوز ہو سکتی ہے ڈیکوریشن پیس ہی تھا یہ تو یہ سیکشنن کا کافی اچھا تھا اور کسی ڈالر شاپ پہ میں نے یہ والا سیکشن نہیں دیکھا تھا اچھا ای الیون میں بھی ڈالر شاپ ہے ای الیون میں بھی ڈالر شاپ ہے اور وہ پہلے اسلام آباد کی سب سے بڑی ڈالر شاپ ہوتی تھی لیکن اب وہاں جانا بلکل فضول ہے کیونکہ اب بلکل ہی وہ جو ہے وہ فضول ہو گئی ہے اچھی نہیں رہی اب بلکل بھی اور ساتھ اس کے جو ہے وہ ایک جیپنیز کوئی برینڈ کھل گیا ہے تو بلکل ہی چھوٹی سی ایک تو ہو گئی ہے اور اوپر سے وہاں ورائٹی اتنی کوئی خاص اچھی نہیں ہے تو یہاں پر مکس کی بھی کافی زیادہ اچھی ورائٹی تھی آئس کریم باؤلز کی بہت اچھی ورائٹی تھی اور یہ مکس جو ہیں وہ نیچے والے جو ہیں وہ تین تھے ایک ڈالر کے اور جو پر والے ہیں وہ بڑے والے بڑے سائز کے مکس دو تھے ایک ڈالر کے دو تھے یعنی 165 کے دو تھے بڑے والے مکس اور جو چھوٹے والے ہیں وہ تین تھے اس کے علاوہ کرسٹل کے جو باؤلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ورائٹی میں اور ڈیزائنز میں یہاں پر اویلیبل تھے اتنے مطلب اتنے ڈیزائنز میں کسی اور ڈالر شوہ پر نہیں دیکھے یہ جو یہاں پر آپ باؤلز دیکھ رہے ہیں کچھ بڑے والے جو ہیں وہ تو ایک ڈالر کے ایک ہی ہیں اور چھوٹے والے کچھ جو ہیں وہ دو ہیں اور کچھ پیالیاں جو ہیں وہ تین ہیں ایک ڈالر کی کیچنز کی بہت پیاری اور بہت کیوٹ ورائٹی تھی یہاں پر کیچنز بہت اچھی چی تھی اور میرے بھائی نے کیچن لی میں نہیں لی یہاں سے یا ایس باؤل اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ دو تھے یہ اچھی کالیٹی کا تھا تو یہ دو تھے ایک 165 کے اس میں تھوڑی کم کالیٹی والا بھی تھا جو کہ تین تھے ایک ڈالر کے کلاسس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ورائیٹی ہے کچھ 165 کے دو ہیں اور کچھ چھ وہ تین تھے یہاں پر سراؤں کی ڈشز بھی ڈسپلی ہوئی ہیں جو 165 اچھی تھی اس کے علاوہ یہ ایک ٹریٹ سی تھی گول یہ بھی کافی اچھی لگ رہی تھی بھر یہ میں نے لی نہیں اور یہ 165 کی ایک تھی مل کیک وغیرہ رکھنے کے لیے بھی یہ اچھی اچھی آپشن ہے اس کے علاوہ کچھ پلیٹ تھی ایر ٹائٹ جار تھے گلاس کے جار تھے یہ اور یہ چیزیں کتنی کیوٹ چیزیں ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ یہ ٹولز والا سیکشن ہے اس کو میں زیادہ اس طرح سے cover نہیں کیا لیکن یہاں پر ٹولز اور رسیاں آریاں توڑیاں اور اس طرح کی چیزیں تھی پلاس وغیرہ تو یہ چیزیں بھی ڈالر شاپ سے یہاں سے مل جاتی ہیں یہ تو ہر ڈالر شاپ پہ ہوتی لیکن اتنی ٹولز کی بھی میں نے کسی اور ڈالر شاپ پہ نہیں دیکھی ہاں پہ تالے وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور انرجی سیورز وغیرہ بھی ہیں اس کے علاوہ یہ کڈز والا سیکشن ہے اس کو بھی میں نے سٹیشنری اور کڈز والے سیکشن کو زیادہ cover نہیں کیا کیونکہ اس جگہ پہ تھوڑسا رش تھا اچھے یہاں سے مجھے بہت اچھے باکسز مل گئے چینی اور چانول وغیرہ رکھنے کے لئے بہت اچھے جس طرح یہ بالٹیاں پڑی ہوئی اس کا دھکن سے ٹائٹ بند نہیں ہوتا تو برشات کی موسم میں ٹائٹ بند ہونے باکسز کی تلاش تھی تو میں نے کیونکہ عام جگہ سے اگر آپ لیں تو دو ڈھائی سو روپے سے کم کا نہیں ملتا وہ جار تو انشاءاللہ ویڈیو میں اپنا شوپنگ شیئر کروں گی تو اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سٹیشنری والا سیکشن ہے اور یہ والڈ دیکور جو ہے وہ بھی آرٹ وغیرہ ڈسپلی ہوا یہ اس کے علاوہ بچوں کا سیکشن ہے یہ سارا سٹیشنری والا کافی کیوٹ سیکشن تھا یہ بھی اس کے علاوہ جی جولوری والا جو سیکشن ہے اس پہ تو بہت زیادہ رشتہ تو اس وجہ سے اس کو وہاں میں ویڈیو نہیں بنا سکی اور کاسمیٹکس میں آپ کو اس کی بلکل بھی ریکرمنڈ نہیں کروں گی ڈالر شاپ کی کاسمیٹکس جو ہے وہ آپ یہاں سے بلکل بھی مت لیں کیونکہ 165 کی یا 150 جی آپ کو مل رہی ہے وہ کوپی ہی ہوگی اور کالیٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی تو آپ اپنے فیس پر کو یوز نہ ہی کریں تو بہتر یا کاسمیٹکس ہی کوئی چیز میں نے کبھی یہاں سے وہ نہیں لی کسی بھی ڈالر شاپ سے نہیں لی تو آپ کو میرا چھوٹا سا ولوگ پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور مجھے اپنی دعو میں یادر کیے گا اللہ حافظ